جی اسلام علیکم میرا نام ہے دانش علی اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ تین دوستوں کی ایک کہانی شیئر کروں گا کہانی کا جو مورل ہے وہ بہت اچھا ہے اس سے آپ کو ایک اچھا سبق سیکھنے کو ملے گا کہانی بہت انڈرسٹنگ ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کے اندر کوئی دیاری کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو جس طرح میں نے ویڈیو کے اندر بتایا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ تین دوستوں کی ایک کہانی شیئر کروں گا یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور کہانی کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب تین دوست ایک ہوتل کے اندر رہنے جاتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتل ہوتا ہے اب یہ ایک سٹوری ہے اس کا ریلائیف سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ کوئی اصلی کہانی نہیں ہے ایک سبق آموز کہانی ہے جو کہ احسان کو ایک سبق دینے کے لیے رائٹرز لکھتے ہیں یہ میں نے کتاب کے اندر پڑھی تھی تو میں نے سمجھا کہ میں آپ اسے شیئر کر دوں تو کہانی شروع ہوتی ہے کہ تین دوست ایک ہوتل کے اندر جاتے ہیں اور وہ ہوتل بہت بڑا ہوتا ہے اس ہوتل کے آموز ساٹھ سے ستر فلور ہوتے ہیں اور وہ ہوتل کمپلیٹی بک ہو چکے ہوتا ہے لاشٹ فلور کے اوپر سسٹی فلور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک روم خالی آویلیبل ہوتا ہے تو جو ہوتل کا مینیجر ہوتا ہے وہ دوستوں کو کہتا ہے کہ آپ کو ایک روم مل جائے گا جو سسٹی فلور کے اوپر ہے اور وہ فلور سب سے اوپر والا فلور ہے اس ہوتل کا لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو ایلیویٹرز ہیں وہ بند ہیں وہ نہیں چل رہے اور آپ اگر جانا ہے اور رکنا ہے اس روم کے اندر تو آپ کو سینیاں استعمال کرنے پڑے گی تو آپ تین دوست پریشان جاتے ہیں کہ ساٹھ فلور اوپر کٹ بھی جانا بھی آسان کام نہیں ہے وہ بھی سینیوں کی مدد سے تو وہ واپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے چاہیے روٹینوں کا مشورہ جائی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کئی رومنے گئے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جہاں پر لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں یا رومنے کرنے چاہتے ہیں فکرک کے لیے جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ایک جگہ پہ گونے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں بھی رکنے کی جگہ جائی ہوتی ہیں اور وہ ہی ان کے پاس ایک آخر یورٹل ہوتا ہے جہاں پر ان کو ایک جگہ میں روئی ہوتی ہے تو ہم اوپر جائیں گے کیسے کوئی اس کا طریقہ نکالو کہ ہمارا سفر بھی اوپر کٹ جائے اور ہم تھکیں بھی نہ اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے ساٹھ فلور کی سیڑیاں ٹیٹ اپ نہیں ہیں تو مشورہ یہ کرتے ہیں جو ہم ایک اسے کو کہانیے سناتے جائیں گے یا کوئی ٹی پر سناتے جائیں گے یا اس طرح کر کے ایک اسے ساتھ باتیں کرتے جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنے کمرے تک پہن جائیں گے تو جو پہلا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارے لطیفے ہیں تو میں آپ کو لطیفے سنا دوں گا لیکن یہ ہے کہ آپ سب کو بھی اپنی اپنی کنٹریبوشن کرنی ہے تو 20 فلور تک میں اپنے لطیفے سنوں گا اس کے بعد جو دوسرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ اچھے سنجیدہ قسم کی قصے ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا سیریس سٹوریز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو تیسرا بند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چالیس لوڈ کال جب ہم پہنچیں گے تب تک آپ کی سٹوریز بھی ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد میرے پاس بتانے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے چلو میں یہ کرتا ہوں کہ جو زندگی کا جتنے بھی زندگی گزری ہے اداس اداسی گزری ہے تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی سٹوری شیئر کر دوں گا اور آپ اس کو سن لیجئے گا ٹھیک ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اپنے کمرے کی طرف سکیڈیا ڈیکر میں شروع کرتے ہیں پہلا دوست سناتا ہے سارے اپنے لطیفے سناتا ہے سناتا ہے اس کے لطیفے قتم ہوتے ہیں پھر دوسرا دوست اپنی زندگی کے سیریس قسم کے سنجیدہ قسم کے کچھ واقعات سنوانا شروع کرتا ہے چلیس فلور تک پہنچتے ہیں تو اس کے واقعات ہتم ہو جاتے ہیں پھر جو تیسرا بندہ ہے جس کے پاس کوئی کہانی نہیں تھی کوئی لطیف میں نہیں تھی وہ اپنی زندگی کے حالات ہیں وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ میری زندگی کی طرح گزری ہے میں نے کیا کیا برداشت کیا وہ ساٹھ میں فلور تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کمرے میں تعلق پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اس کمرے کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس روم کے پاس ہم نے آنا تھا اس کی ہم نے چابی مینجر سے لی ہی نہیں اب ان کے پاس یہ پرشانی آ جاتی ہے کہ چابی آئے نہیں چابی لینڈر نیچے کھون جائے گا اور دوبارہ وہ اوپر سیرنیاں چاڑک کیس جائے گا تو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے اسی طرح سے گزرتی ہے انسان کی زندگی کے تقریباً اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ساٹھ سٹر سال کی زندگی ایک ایوریج اگر ہم لگائیں تو آج سر کے ساتھ سٹر سال کی زندگی ہوتی ہے انسان کی جو پہلے بیش سال زندگی ہوتے ہیں وہ انسان انجوائنمنٹ کے اندر یا جس طرح پہلے تو لطیفہ سنا ہے اسی طرح انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس پر کوئی زمیداری نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اپنی زندگی کو بس ایک انجوائنمنٹ کے لیول پر رہتا ہے جب بیش سے اوپر انسان چڑھتا ہے تو اس کے اس کی زندگی کے اندر معاش کی جو فکر ہے یا اپنی زندگی کو بزارنے کی جو فکر ہے اپنے بچوں کی جو فکر ہے وہ آنے شروع ہو جاتی ہے وہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کی وہ جو وقت ہے 20 سے 40 سال تک کا وہ ایک سندھیدہ قسم کا دور ہوتا ہے جب وہ 40 سال سے اوپر جاتا ہے تو تب اس کی بچے جوان ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑاپا آ جاتا ہے تو 40 سے 60 تک وہ اپنی زندگی کو صرف جتنے بھی کیسے ہیں وہ لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے میں نے زندگی اس طرح سے گزاری لیکن جب وہ 60 سال کو کراس کرتا ہے اور پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو چابی مجھے یہاں تک لے کر آنی تھی وہ میں نے شروع میں چھوڑ دی اس وقت وہ انسان اتنا بباس ہو جاتا ہے کہ جب انسان 60 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک دفعہ وہ پورا دیکھتا ہے کہ میں نے کس کا زندگی گزاری تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور جو میرا مین مقصد تھا مین چابی تھی وہ میرے تہلے فیلوت پر ہی دیکھ گئی ہے تو اس وقت انسان نہ واپس زیادہ وہ چابی لے کر آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حال ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اپنی زندگی کو ہمیشہ بامقصد دیئیں زندگی کا کوئی مقصد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی زندگی کو واقف کریں اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو لوگوں کے لئے اچھا کریں لوگوں کے حقوق پھولے کریں حقوق پھولے کریں اور زندگی کو اس طرح ضائع مت کریں تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد جائیسا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں اور بیل کا ایکن دبانا مت بھولئے گا آپ کو ملوں گا میں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ